جن تیل کا دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو پنکج کمار کا نمشکار دوستو ایک ایسی خبر آپ کو اس سمیہ دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جہاں پر ایمانداری کی اگر بات کرے وہ ایمانداری آج اس خبر کے مادیم سے آپ کو دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ایک یوک آپ کے سامنے 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 نظر آ رہا ہے یہ یوک جو ہے مرادگرد ستیت جو پٹرول پاپ ہے شام کے سامنے وہاں سے تیل رلوا کرے جیسی اپنے گھر کی ط طرف نکلتا ہے تو اس کی جیب اوپر کی جو جیکٹ ڈالی ہوئی تھی اس میں پیسے تھے انچس ہزار روپے تو اس میں جیسے وہ تیل ڈالوا کر کے گھر کی طرف نکلتا ہے تو راستے میں کچھ ہی دوری پر جانے پر بعد اس کے جو پیسے ہیں وہ گر جاتے ہیں سڑک پر بائیک پر سوار تھا سڑک پر گر جاتے ہیں اور شام کے سمیہ کی یہ گھٹنا ہے اس کے بعد کیسے وہاں پر جو آس پاس کی دکانیں تھی لوگوں کو جب دیکھا کہ یہ پیسے کس کے ہیں تو انہوں نے ایک تریت کر لیے وہیں ساتھ ساتھ دکانداروں نے تو ایک تریت کریے کیے تھے ساتھ ساتھ جو یہ رکشہ چالک ہیں اندری میں یہ رکشہ چلاتے ہیں ان بھائیوں کو بھی جیسے پیسے ملے تو انہوں نے وہاں پر رکھ لیے یہ ساری گھٹنا جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں جو ہے کہہ دو جاتی ہے وہیں امانداری کی اگر بات کریں تو اس سمیہ جو انچس ہزار روپے تھے ان میں سے انتالیس ہزار روپے جو ہیں اس سمیہ جو ویکتی کھڑے ہیں ٹی ٹو ان کو مل چکے ہیں اور امانداری کا یہ پریچے ہے کہ انہوں نے جو ویکتی جو اس سمیہ یوک ہے اس کو پیسے دینے کے لیے بھولا لیا اور ساری جو گھٹنا تھی وہ کیمرے میں قید ہو جاتی ہے پورا معاملہ اس سمیہ آپ کو ایک بار دوبارہ سے بتا دیتے ہیں شام کے سمیہ یہ یوک جو ہے پیٹرول پپ پر تیل ڈلوانے کے لیے جاتا ہے تیل ڈلوانے کے لیے جاتا ہے تیل ڈلوانے کے لیے جاتا ہے پیسے جیم میں اوپر جو جاکٹ تھی اس میں تھے اور وہ نکل جاتے ہیں ایک سب کیا نام ہے آپ کا اور کیا پوری گھٹنا ہوئی تھی میرا نام ٹیٹو ہے جی وہ مرادگڑھ روڈ پہ بشتروں کی دکان کرتا ہوں اور بیویک ٹینٹہ اس بھی اپنا ہے جی ساڑھے پانچ بجے کو مارک کو بشتروں کی دکان کے سامنے سے کچھ پیسے ملے جو کی کار نے اڑا رکھے تھے تو ہم نے وہ پیسے سارے کٹھے کرے جی کٹھے کر کے ساری مارکیٹواروں کے سامنے وہ گینے گئے وہ انتاری جار روپے جی جس میں سے ساری پبلک نے پیسے چک کے مارک کو دیا جی ایک گیر اکسا وڑا کہہ رہا تھا وہ پانچ روپے لے گیا جی اس نے بھی اب واپسی کر دیا جی باقی وہ مالک کو بلالیا جی اور ہم نے ان کو سوپ دیا جی مالک کو سوپ دیا بلکل ایک وقتی ہے جو صاحب طور پر بتا رہے ہیں کہ جو پیسے ملے ہیں انتالیس آجار روپے سامنے آپ دے سکتے ہیں جو کیش ہے وہ نیچے بھکر چکا تھا سڑک پر گر چکے تھے اور ماسٹر جی یہ گھٹنا جو ہوئی اس طریقے سے کس سمیں کی تھی کیا کچھ تھا پانچ سڑھے پانچ بجے سڑھے پانچ بجے کی بات پتا رہے ہیں جی اچھا ہم نے در دوسری دکانے پیسے تھے انہوں نے پیسے پائے تھے اور یہ اکٹے کر کے مالک کو دینے لگ رہے ہیں آپ سب کے سامنے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ابھی کتنے جو آپ نے وہاں سے جو پیسے لیے تھے کتنے ملے تھے ہمارے پاس جو انتالیس آجار تھے اور پانسو روپے جو ہر ایک چڑھا دی ہے بلکل انتالیس آجار پانسو روپے جو ہیں ایسا ویکتی کو دیے جا رہے ہیں جس کے جس بھائی کے گیرے تھے اور اس کو سمپ دیے گئے ہیں دنیاواد کرتے ہیں جو دکاندار ہیں ان کا بھی جو امانداری کا ایسا میں پریچے دیا ایک بار یوک سے جان لیتے ہیں کیا کچھ پوری گھٹنا ہوئی تھی آپ کیا کرنے گئے تھے کیا تھا پورا ایک بار بتائیں بس جی میں پیمٹ کر رہا گھر جان لگ رہا تھا تو پھر بھائی کے ساتھ آیا ادھر سے بلٹ پہ پہلے ہم کار میں تھے تو یہ اوپر جیکٹ میں تھے جیم میں ٹھیک ہے تو یہ میرے کو دیان نہیں رہا تو یہ باہر ہی لٹکے رہ گئے تھے تو پھر یہ ایک دم یہاں پہ کھڑا کھڑا لگا تو یہ ایک دم جٹک کے نیچے گر گئے اس کے بعد پتہ نہیں لگا پھر ایسے ہی پتہ کیا پر ٹول پم پہ پتہ کیا جہاں ایدھر بھائی کی دکان اکریشن کیوں سے پتہ کیا سی سی ٹی ٹی پوٹیج میں پتہ لگا انہی کے پاس یہ انہوں نے کٹھے گھر کے رکھتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی کتنے پیسے آگ چکے ہیں تب انتالی جار پانسو آگ چکے ہیں ٹوٹل کتنے تھے اچھا کہیں نہ کہیں جو بیچ کا ہے جو پیسے رہ رہے ہیں ابھی وہ میسنگ ہے تو بلکل اس سمیں یوک کو پیسے دے دیئے ہیں ایرشتہ چالک بھی ہیں ان سے بھی ایک بار جان لیتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا بھائی صاحب کیا گھٹنا ہوئی تھی آپ کو کیسے پتہ لگا میں نے سواری لے تیار آبا جی یہاں پہ پیسے کھنڈے ہوئے پڑھتے ہیں سارے لوگ چک رہے تھے میں نے دیکھا ایک نوٹ میری طرف بھی آیا گاڑی آئی میں نے جو اٹھا کے جن میں کہیں نہیں کہیں لالچ جات گیا جیسی میرے کو صبح پتہ لگا بھی وہ کسی انسان کے ہیں میرے بیٹے نے میرے کو بتایا میں نے بلو کوئی بات نہیں ہم ان کو بابسی کرتے ہیں بلکل انسانیت کے ناتے بھی ہونا بھی چاہیے آپ ہی رکشہ چلاتے ہیں سواری کا سمان ہے یہ رہ جائتا ہے آپ بلکل اس چیز کو بلکل ہی رکشہ چالک ہیں اندری میں جو ہی رکشہ چلاتے ہیں ان کا بھی ہم دھنیواد کرتے ہیں جنہوں نے امانداری دکھاتے ہوئے آج چاہے پانچ سو روپے تھے وہ اس یوک کو دے دی ہیں پورا اس سمیں جو یہاں پر آس پاس کے دکان کے مالک ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک ایسی خبر آپ کو دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جہاں پر جو ویکتی ہیں ٹی ٹو ہیں جہاں ماسٹر دی ہیں انہوں نے امانداری کا پریچے دیتے ہوئے اس یوک کے جو ہیں پیسے جو ہیں دے دی ہیں انتالیس آزار پانچ سو روپے باقی کی جو رکم گائب ہے یا میسنگ ہے وہ ابھی سی 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 ٹی وی فوٹیج کے مادیم سے کھنگالنے کا بھی پریاس کریں گے ایک بار آپ کو سی 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 ٹی وی فوٹیج ضرور دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے کی یہ گھٹنا ہوئی تھی اور اس کیمرے میں قید ہو جاتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں جس طریقے سے یوک کے جو پیسے اس سمیں سڑک پر گیرے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو جاتے ہیں یہ لائی تصویر آپ کو اس سمیں اندری سے مرادگڑ جانے والی سڑک پر دکھائی جا رہی ہے پیٹرل پپ کے نزدیک آپ دے سکتے ہیں سو یوک کے جو جیو سے پیسے گرے ہیں ان کو جیسے ہی جو دکندار ہیں آس پاس اس سمیں وہاں پر ان پیسے کو اکٹھا کرتے نظر آ رہے ہیں سایت شاہت ایر اکشا چالک بھی آپ دے سکتے ہیں وہاں سے جو پیسے ہیں وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور جو آس پاس کے دکندار ہیں وہ اس سمیں ان پیسے کو اکٹھا کرتے نظر آ رہے ہیں کئی نہ کئی مانداری کا جو پریچ ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے لائی تصویر آپ کو اس سمیں اندری سے مرادگڑ روڈ پر پیٹرل پپ کے نزدیک کی دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں سے اپیل کی کبر کو لائک اور شیئر جرور کرتے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا اس سمیں کس طریقے سے جو ایک یوک کے پیسے بائیک پر جاتے سمیں گر جاتے ہیں اور اس کے بعد دکنداروں کو جیسی وہ پیسے ملتے ہیں تو سرکشت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اب شکسل جو ہیں جتنے پیسے 49,500 روپے ان کو ملے تھے چاہیے رکشا چالک کی بات کریں یا پھر دکندار کی بات کریں انہوں نے اس یوک کو پیسے دے دیئے ہیں اور دھنیواد کرتے ہیں ہم سبی کا جو انہوں نے امانداری کا پریچے دیتے ہوئے ایسا کام کیا ہے جس میں اس یوک کے پیسے دے دیئے ہیں آپ لوگوں سے دوستو اپیل بنی رہے گی خبر کو لائک اور شیئر کرتے رہیں میں اپنے سیوگی کے ساتھ اس سمیں اندری سے پنکچ کمار